نمشکار لائیو نالیز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آجے چوہان اور آج ہم بات کریں گے بابا امرنات جی کی یاترہ کی تیاریوں کو لے کر تو بابا امرنات جی کی یاترہ پر جانے والے سردھالو اپنی یاترہ کی تیاریاں ات سکتہ سے کرتے نظر آ رہے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس میں چنتید بھی ہوں گے کہ کس پرکار کی تیاری کی جائے جو خاص کو طور پر پہلی بار جانا چاہ رہے ہیں یا پہلی بار جا رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا انبھو نہیں ہے تو میں اپنے پچھلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ وہاں پر جانے کے لیے کیا تیاری کرنی ہوتی ہے کس پرکار سے وہاں پر موسم مل سکتا ہے اور کس پرکار کی سمجھ سے آئیں آ سکتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں بڑے آسان سے کچھ ٹپس آپ لوگوں کو دوں گا جو یاترہ میں بہت کام آنے والے ہیں کیونکہ یاترہ جلدی ہی شروع ہونے والی ہے اس مہینے کے انتیم سبتہ میں یاترہ شروع ہو رہی ہے یعنی کہ قریب اٹھائیس ونہتیس کو یہ یاترہ شروع ہو جائے گی تو چلیے یاترہ کی اس تیاریوں کو ہم شروع کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں بڑے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں انڈروت کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو اس تیارہ میں جا رہے ہیں اور اپنے پیپر ورک کو کمپلیٹ کر لیا ہے وے کرپیا اپنے سارے پیپرز ایک ساتھ ایک جگہ پر رکھ لیں اور تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ ڈھونتے پھرے کہ کہاں رکھ دیا ہم نے کیسے رکھ دیا جیسے آپ کا یادی پاسپورٹ ہے یا پھر آدھار کارڈ ہے لائسنس ہے ڈرائیونگ لائسنس یا اوٹر آئی ڈی ہے جس میں آپ کی فوٹو بھی ہو اور اس میں آپ کا ایڈریس تو فون نمبر وغیرہ پراپر طریقے سے ہو تو اس کی سب سے زیادہ وشکتہ پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو اگر مین بات وہ ہے تو جیسے آپ کا آدھار کارڈ ہے یا کوئی اگر آپ نوکری پیشہ والے ہیں تو آپ کا جو وہ آئی کارڈ ہوگا آپ کے گلے میں جس میں کہ آپ کا کمپلیٹ ایڈریس یا فون نمبر اپنے اس پرکار سے گھر کے یا آفیس کے تو اس پرکار کے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں یا کارڈ وغیرہ ہے جو گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے اس کو بھی رکھ لے اس یاترہ کے دورن آپ اپنے گلے میں اس پرکار کا ایک کارڈ جو ہے پرمانٹلی رکھنے کا پریاست کریں تاکہ کسی بھی پرستیتی میں آپ کو وہاں سمسیا سے جوجنا نہ پڑے اور آسانی سے آپ لوگ اس سمسیا سے پار ہو جائے اور اپنے آئی کارڈ کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکے تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ فوٹوگرافز وغیرہ جس پرکار کے آپ نے ریجسٹریشن کروایا ہے یا کروا رہے تو اس جس میں جو میں اپنے پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہ سب چیزیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں تو یہ سب چیزیں تیاری کر کے رکھ لیں اور اس کے علاوہ جو مکھ تیاری ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو موسم ہوتا ہے وہ جب آپ پہل گاؤں تک جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو موسم ٹھیک ملے گا لیکن جب رات کا سمیں ہوتا ہے تو رات کے سمیں وہاں ٹیمپرچر یعنی کی تاپمان کم ہو جاتا ہے تو وہاں پر تھنڈی ہوایں چلنی شروع ہو جاتی ہے یا تھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے تو دن میں تو آپ لوگوں کو آپ ہاپ باجو کے شرٹ میں بھی رہ سکتے ہیں ٹی شرٹ میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن رات کو شام کو آپ لوگوں کو ٹھنڈ کانبھو ہو ہوگا اچھا خاصا چاہے میدانی علاقوں میں کتنی ہی گرمی پڑ رہی ہو لیکن رات کو وہاں پر تاپمان سننے کے آس پاس چلا جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو جیسے کچھ گرم کپڑے جیسے ٹوپی پہننے آنیوارے ہیں اور ہاتھوں میں گلفز جروری ہے یا اندر پہننے والے گرم کپڑے جیسے پجامی ہو گئی یہ نار ہو گئی یہ ٹی شیٹ اوپر کی ہو گئی تو یہ ایک دو جوڑی ایکسٹرہ کر کے رکھ لیں اور جرابیں دو تین جوڑی الگ سے رکھ لیں آپ اور جوتے ایسے رکھیں جو آپ کے پانی میں آپ اگر پہر رکھ لیں تو وہ بھیگے نہ یعنی لانگ شوز بھی چل سکتے اور لانگ نہ بھی ہو تو آپ چمڑے والے جوتے نہ رکھیں اور اگر چمڑے والے جوتے رکھنے بھی ہیں تو ایسے نہ رکھیں جو فسلن والے ہو یا جو گلے ہیں جن میں پانی چلا جائے کیونکہ وہاں پر برفیلی ندیاں یا جھرنے پار کرنے ہوتے ہیں جو ان میں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے کیچڑ کی طرح ہوتا ہے تو اس کو پار کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کو اس پرکار کی سمیسیاں سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ وہاں پر پیدل چلتے ٹائم آپ کو پانی کی ایسی دو تین بوتلیں جرد پڑتی ہے جو آپ کو پرماننٹ اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے تو پانی کی بوتلیں اپنے ساتھ چاہے آپ راستے میں خریدیں تو وہ مہنگا پڑ جائے گا لیکن آپ بوتل کھالی بوتل بھی لے کے جا سکتے ہیں یا بھر کے ہمیسہ اپنے پاس رکھیں دو تین بوتلیں تاکہ راستے میں آپ کو یعنی آپ دو بوتلیں لے کے جا رہے ہیں اور پورا پانی یوز نہیں کر پا رہے ہیں تو پڑو آپ کے ساتھ جانے آنے والے یاتریوں کو آوشکتا ہوتی ہے تو ان کو بھی آپ وہ پانی دے سکے یا ان کی سہیوک کر سکے اس کے علاوہ وہاں کھانے پینے کے لیے آہ کچھ ہلکا فلکا ناستہ پانی کے لیے آپ راستے سے لے سکتے ہیں یا پھر آہ ساتھ لے جا سکتے ہیں تو جیسے تھوڑا وہ جسو نمکین ہو گیا جو خراب ہونے لائق نہیں ہے چنے ہو ممپلی کے دانے ہو یا اس پر کر کے جو بسکیٹ ہو تو پہدل چلتے ٹائم راستے میں آپ لوگوں کو جروت پڑتی ہے اس کی اور اس کے علاوہ بات کریں تو کچھ دوائی گولی ہے جیسے کی سردی خانسی جکام بخار یا سردرد بدندرد یا فرسٹ ایڈ کا کچھ باکس جیسے پٹی وغیرہ یا بینڈیج وغیرہ یا بینڈیڈ وغیرہ یا اس ٹائپ کی کچھ ہلکے فل کی چیزیں یا چھوٹی موٹی جو آرن لائق ہے آپ کے بیگ میں سائیڈ میں کہیں اس طرح کی چیزیں آپ جرور رکھ لیں کیونکہ یہ سب کے لیے انیواری ہوتی ہے آوشک ہوتی ہے حالانکہ وہاں پر ڈاکٹر اس کے لیے آپ کو ساری سہتہ مہیا کراتے ہیں لیکن وہ اسی وقت کراتے ہیں جب آپ کیمپ میں پہنچتے ہیں ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں کیونکہ وہ ڈاکٹر وہاں کیمپ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں ڈائکی راستے میں بیٹھتے ہیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سردرد بدندرد ہو رہا ہے آپ چلنے میں آہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ کو وہاں پر اس کی جو آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور درد کی دوائیاں جسے اگر پیدل چل رہے ہیں آپ کو آہ پیروں میں موچ آ گئی یا آہ یا پھر آپ کو آہ پیروں میں درد ہو رہا ہے بدن میں درد ہو رہا ہے تو آپ ایسی ٹیبلٹ کھا سکے تاکہ آپ آرام سے وہاں پیدل چل سکے تو اس پرکار سے آپ کو وہاں پر تیاری کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کپڑے برساتی ایک آوشہ رکھ لے ایک جوڑی جو آپ کے سر سے پیر تک برساتی کا کام کرے جو جس میں پانی لیک نہ ہو یا دی باریس وہاں آ جاتی ہے کیونکہ وہاں موسم کبھی بھی باریس ہو جاتی ہے جھوکہ آتا ہے بدلی سے آتی ہے جو اچانک تیج باریس ہو جاتی ہے کبھی ایک گھنٹے بھی ہو سکتی ہے باریس تو آدھے گھنٹے بھی ہو سکتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیونکہ وہاں آپ جنگل میں جب چلیں گے پہاڑوں پہ پیدل چلیں گے تو وہاں آپ کو بیس کیمپ کے علاوہ اور کہیں رات وہاں اس کے علاوہ کہیں آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کا چھتری اس ٹائم وہاں پر زیادہ کام نہیں آئے گی کیونکہ ہوا اگر چلے گی تو چھتری یا پھر پیدل چلنے میں آپ چھتری سے آہ آہ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے کیونکہ وہاں دونوں ہاتھ آپ کو کھلے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو چھتری کی بجائے آپ کو برساتی زیادہ اچھی رہے گی محسوس آہ اس کے علاوہ جو ایک اور جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے جب اسکول جاتے ہیں تو پٹھو بیگ یعنی کہ پیٹ پر آہ دونہ طرف سے پیٹ پر ٹانگ لیا پیچھے جو بیگ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آہ وہ بیگ سب سے زیادہ مہاں کارگر ہوتا ہے کیونکہ اس کو آپ پیٹ پر اپنا سارا سامان لے کے چپ چلیں گے تو آپ کے دونوں ہاتھ فری رہیں گے اور آپ پہاڑ پہ چڑھنے میں اترنے میں یا آپ ڈنڈا لے کے جب وہاں چلیں گے یا جیسے بھی آپ کمپٹیبل لگیں گے تو وہاں پر وہ آپ کو دونوں ہاتھ خالی رہیں گے تو آپ کو سہیتہ ملے گی چلنے میں تو اس طرح کا بیگ آپ کو سب سے زیادہ آہ محسوس کرے گا وہاں پر یا آپ دیکھیں گے کہ نائنٹی نائن پرسن جتنے بھی دھالو جب وہاں چلتے ہیں تو اسی پر کرکا بیگ لے کے چلتے ہیں اس کے علاوہ خرچ کی بات کریں تو جو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ نے بتایا تھا کہ جمہوں سے پہل گاؤں تک یا بالٹال تک جانے آنے کا جو کرایا ہے تو اس کے علاوہ اس میں میں نے ایک چیز جو مس کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ لوگ اس پیدل یاترہ کے دوران گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں یعنی کہ گھوڑے کی سواری کرنا چاہتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں پیدل چلنے میں کمپٹیبل نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں یا پھر دیر ہو رہی ہے آپ کو یا آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ کو وہاں گھوڑے کی سواری کرنے پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے وہاں خرچہ کچھ زیادہ لگ سکتا ہے آپ کا جو آپ کا جو خرچ لے کے چل رہے ہیں بجٹ لے کے چل رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بجٹ آپ کو وہاں خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے اس کا فلال میرے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا خرچ لگ سکتا ہے لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ گھوڑا یہاں سے سیدھا گفہ تک لیں گے لیکن وہ نہیں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کو کریں کہ ایک بیس کم سے دوسرے بیس کم تک جانے کے لیے آپ گھوڑا کر سکتے ہیں یا پھر آپ آدھی دور تک کے لیے بھی گھوڑا کر سکتے ہیں بیچ میں آپ جیسے بھی بارگیننگ کریں گے اس کے ساتھ تو اس وقت میں نہیں بتا سکتا کہ اس کا کتنا خرچ ہوگا لیکن ہاں اتنا ہے کہ کم سے کم ایک بیس کم سے دوسرے بیس کم تک جانے کے بیچ میں کم سے کم دو ہزار روپے کا خرچہ ایک سواری کو وہ گھوڑا والا لے لیتا ہے اتنا کم سے کم دو ہزار پندرہ سو بھی ہو سکتا ہے دو ہزار بھی ہو سکتا ہے دھائی ہزار بھی ہو سکتا ہے حالانکہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا اتنا ہی ہوگا لیکن وہ مہنگی سواری ثابت ہوتی ہے ایسے میں میں تو یہی انروت کروں گا کہ اگ بھی بھی آپ لوگ پاس سمجھے کہ آپ پیدل چلنے کی عدد ڈال لیں اور جب بھی آپ چاہیں گے تو وہاں پر آپ کو آنند ہی آنند آئے گا کیونکہ پرکرتی کا آنند آپ تب ہی لے پائیں گے جب وہاں پیدل جائیں گے پیدل یاترہ کریں گے اور میں نے پیدل ہی یاترہ کی ہے دو بار میں گیا ہوں دونوں بار آنا جانا پیدل یاترہ کی ہے میں نے اور کافی آنند آیا ہے مجھے اس کے لیے اور میں نے آج بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے اور آج بھی وہ نجروں کے سامنے ہے اور اگر میں گھوڑے پہ بیٹھ کر اس یاترہ کو کر لیتا تو پھر وہ میں اپنے طریقے سے اپنی مرجی سے نہیں چل پاتا میں پھر گھوڑے والے کے مرجی سے چلتا اور آہ continue چلتا رہتا اور آہ مجھے وہ آنند نہیں آتا تو اس کی بھی تیاریاں آپ لوگوں کو کر لینی چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آہ اس میں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے خود انبھو کرنا پڑے گا خود آپ کو یہ دھیان نکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو یدی کوئی پرمنٹ کوئی دوائیاں چل رہی ہے جیسے بی پی وغیرہ کی لو بی پی یا ہائی بی پی کی یا اس پرکار کی اور بھی کوئی بن سگر کی یا کوئی بیماری کی کوئی دوائیاں آپ لوگوں کی چل رہی ہے تو اس کا بھی آپ کو پرمنٹ طریقے سے وہ دوائیاں اپنے اپنے پاس ایکسٹرہ لے کے چلنی ہوگی اور بجائے کہ ایک ہی جگہ پر رکھنے کے آپ دو الگ الگ جگہوں پر رکھیں اس دوائی کو تاکہ ایک اگر آپ کوئی کھو دیں یا بھول جائیں یا چھوڑ دیں کہیں تو وہ دوسری طرف دوسری جگہ پر بھی وہ دوائی آپ کو مل جائے تاکہ آپ کو وہاں پر سمجھ سیاں نہ آئے کیونکہ وہاں پر جو دوائیاں ملے گی ڈاکٹر جو وہاں آپ کو دوائی دیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ مطلب ہر طریقے کے دوائیاں نہیں ملے گی جیسے کہ شہروں میں ملتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس سے میڈیکل سٹور پہ وہاں پر کچھ گینی چونی دوائیاں ہی ہوتی ہے جیسے کی فرسٹ ایڈ میں ہوتی ہے یا کسی کو ہرٹ اٹیک آ گیا تو اس کے لئے ایک سپیشل دوائے ہوگی کیونکہ وہاں پر یہ سمٹمز عام ہوتے ہیں اور میں نے اپنے خود بھی آنکھوں سے دیکھا ہے کیلزلوٹیز ہوتے ہوئے دو تین اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اور محسوس کیا ہے وہاں پر کیا کس پرکار سے درگٹ نائے ہوتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی گھبرانے کی یا اس پرکار سے کوئی سوٹینشن لینے کیا ہو شکتہ نہیں ہے یہ کومن ہوتی ہے وہاں پر اور جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو سانس لینے مال کسی دکھت ہوتی ہے تو اسی لئے وہاں پر ایک ہی سپیڈ سے چلنا ہوتا ہے نہ کی بہت تیج گتی سے یا بہت دیرے کیونکہ آپ دیرے چلیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ بیس کیمپ میں نہیں پہنچ پائیں گے آپ ٹائم سے وہاں بیس کیمپ میں نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ ایک چھوٹا سا سکڑا سا راستہ ہوتا ہے اور کچھا راستہ ندی پار کرنی ہوتی ہے اور اگر اندھیرہ ہو گئے آپ بیس کیمپ میں نہیں پہنچ پائیں گے تو اور بھی کئی ساری پریشانیاں ایک خطرہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے تو میں بھی ایسا ایک بار بھوگت چکا ہوں میں دیکھ چکا ہوں کیونکہ جب اندھیرہ ہو چکا تھا اور بیس کیمپ سے میں قریب ایک کلومیٹر دور رہ گیا تھا تو مجھے قریب ایک کلومیٹر وہاں پیچھے حالانکہ میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے تو میں ان کے ساتھ آیا لیکن اس کے لئے پھر مجھے اپنے ساتھ جو ٹارچ لے کے گیا تھا میں اپنے کو بتانا بھول گیا کیونکہ ٹارچ بھی سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے لئے کی بائی چانس وہاں پر اندھیرہ ہو جائے یا کوئی ایسی سمجھ سے آ جائے تو آپ کو ٹارچ کی آو سکتا ہے ایک اچھی سی ٹارچ جو اس میں بیٹری اس میں فل بھری ہو یا نئی بیٹری ہو وہ لے کر ضرور جائے تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ کھانے پینے کی اور بھی ایکسٹر چیزیں رکھ لیں تو اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر لنگر بھی لگے ہوتے ہیں تو ہر بیس کیمپ میں ایک ایک دو دو تین تین چار چار الگ الگ لنگر لگے ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی بھی لنگر میں بھوجن کر سکتے ہیں آپ بھر پیٹ بھی کھا سکتے ہیں آپ حلکہ فلکہ بھی کھا سکتے ہیں چائے بھی آپ کو آفر کی جائے گی چائے بھی آپ لے سکتے ہیں میٹھا بھی آپ لے سکتے ہیں ایک پرکار سے شادی بھی ہمیں جس پرکار سے arrangement کیے جاتے ہیں ہائی فائی طریقے سے فائی سٹار کی طریقے سے وہاں بھی اسی پرکار سے آپ کو vengeance کئی پرکار کے مٹھائیاں کئی پرکار کی ملے گی اور ڈاکٹرز بھی وہاں پر بیٹھتے ہیں وہ بھی آپ کو آپ کو جو بھی آو سکتا ہوتی ہے اس دوائی کو آپ کو وہ دیتے ہیں حالانکہ بہت بڑے ستر پر وہ دوائیاں نہیں ہوتی زیادہ تر لوگوں کو اس کی آوشکتہ نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر جا کر لوگ سوستر زیادہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تھکے ہوئے حالانکہ دکھتے ہیں وہ لیکن اور بھی کوئی سمجھتیاں اگر ہوتی ہے تو وہ سب دور ہو جاتی ہے تو یہ ہے ایسی جو جروری چیزیں یا سجھاؤ میرے جو تیاریاں جہاں امرنات یاترہ کے لئے کرنی ہوتی ہے تو یہی تیاریاں آپ لوگ بھی کر کے رہیں تو اگر میرے یہ سجھاؤ یاترہ سب مندی جو ہیں میں نے جو دیئے ہیں وہ اگر آپ لوگوں کو اچھے لگے ہو تو کرپیا کرنی باکس میں اپنے ویچار ہمیں ضرور بتائیں اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے جائیں اور اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں بنے بل آئیکن کو دوبارہ دے تب تک تلیے دھنیواد جائے ہن وند ماترم